بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سفیدے کی کٹائی کے بعد بڑھتے ہیں اگلا وائس میسیج یہ کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھ رہے ہیں یہ حکیم گومل انہوں نے تو ویڈیو کو یہ تو پھولوں کی ہیں یہ نیک تمنائی لوگ بھیجتے ہیں نا یہ وہ ہے آگے جی کل راتھی زمین ان کو میں نے کافی ساری چیزیں بھیجی ہیں انہوں نے کافی ساری میں نے ویڈیو پروگرام سے ان کو پتائے ہیں چلیں جی اگلا دیکھتے ہیں یہ کون صاحب ہے اسلام علیکم صاحب سے یو کارا تم بھول دل رہا ہے جی یہ پچھنا چگا کہ ایک جانور نکنی آپ دیجرورت ہون دی ہے میں سانگ گائیاں جس طرح کچھ ماہریندہ خیالہ کی داس پرسینٹ چارات ایک پرسینٹ ہونڈا کیا یہ بہتر ہے یا پیٹ پارک اکھلا ہونا بہتر ہے لیچے دونہ جو پرک داس دو کے بہتر پیڑا تے بہترین پیڑا چارہ کیا رہی ہے اسلام علیکم صاحب سے یو کارا تم بھول دکھنا یہ پچھنا چگا کہ ایک جانور نکنی آپ دیجرورت ہون دی ہے میں سانگ گائیاں جس طرح کچھ ماہریندہ خیالہ کی داس پرسینٹ چارات ایک پرسینٹ ہونڈا کیا یہ بہتر ہے یا پیٹ پارک اکھلا ہونا بہتر ہے لیچے دونہ جو پرک داس دو کے بہتر پیڑا تے بہترین پیڑا میرا پین میرا بیٹا میرا عویر یہ جو ہے نا بینس یا گائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائز کتنا ہے کچھ تو پچاس کیجی روزانہ کے حساب سے سب جارہ کھاتی ہیں کچھ جو ہیں چالیس کیجی کھاتی ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو پیٹ بھر کے کھلائیں پیٹ بھر کے کھلانا اچھا ہوتا ہے اور وہ ٹائم لی کا کھلا دیں دن کو اگر بارہ بجے کھلا دیں تو زیادہ بہتر ہے اور پھر چار بجے اگر چوائی کرنی ہے ان کی تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں دو دیل کی اور پھر اس کے بعد آپ چوائی کے وقت آپ دو کلو یا کلو ڈیڑھ دو کلو وہ بوسہ لے لیں اور بوسے کے اندر ہی آپ ونڈا مکس کر کے ملا کے وہ کھلا دیں یا ویسے کھلانا ہے ویسے کھلا دیں لیکن ساتھ بوسہ ضرور ہونا چاہیے صرف سبز چارہ نہیں سبز چارہ بھی کھلائیں لیکن دو کلو ضرور اس میں بوسہ ڈال دیں تاکہ یہ میٹابولزم ان کا اچھا رہتا ہے ڈائیجسٹر سسٹم بہت ہے اچھا رہتا ہے جگالی کرنے والے جانوروں کا اچھا سوال کیا ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے اور کئی ایک پروگرامز میں کر چکا ہوں لیکن ڈونڈنے بڑے مشکل ہے نا یہ ہزاروں کی ساتھ تعداد میں تو پروگرامز میرے اپلوڈڈ ہیں تو ٹھیک ہے اور کوئی بھی مسئلہ ہو اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے سبر وہی ہوتا ہے جو صدمہ کی ابتداء میں کیا جائے اللہ اکبر کبیرہ فی ماللہ